وہ ہمیشہ دعویٰ کرتے رہتے ہیں اور دعویٰ کرنے میں کیا زبان کس جاتی ہے آپ بی جے پی یہاں سرکار بنا کے دکھائیں نا آئی تک انہی کی تو حکومت ہے وہ بتائیں کہ اس وقت پھر کیوں لوگ زمینوں پہ ہیں کشمیر میں ستائیس سو میگا وارڈ سے زیادہ بجلی پیدا ہوتی ہے لیکن ابھی دیکھیں سردیاں شروع نہیں ہوں بجلی غائب اگر دلی میں بجلی فری ہو سکتی ہے پنجاب میں ہو سکتی ہے تو کشمیر میں کیوں نہیں کچھ بابوں کو اوپر اٹھانا چاہتے ہو ہم عام کو اوپر اٹھانا چاہتے ہیں عام لوگوں کو اوپر اٹھانا چاہتے ہیں اسی وجہ سے ہماری پارٹی کا نام عام آدمی پارٹی یہ پارٹی نہیں ایک تحریک ہے اور تحریک کے طور پر ہم آگے چلتے ہیں یہاں بھی جو لوگ ہیں ان کو بجلی حیلت ایڈوکیشن پانی یہ جتنی بھی چیزیں ہیں اور کارٹی ایڈوکیشن اگر آپ کو یہاں سرگار بنانے میں کسی علاقائی پارٹی کی مدد لینی پڑی تو آپ کس کو چوز کرو وہ جناب جب وہ وقت آئے گا تو وہ وقت فیصلہ کرے گا ہم کیا کریں پارٹیوں کا آپ نام لیتے ہیں ان سے پوچھئے کہ سنتالی سے لے کر آج تک آپ ہی تھے آپ نے کیا کیا اگر آپ نے کچھ کیا ہوتا تو ہم یہاں نہ ہوتے جہاں اس وقت ہیں جس مسئیبت میں ہم اس وقت فسے ہوئے ہیں یہ دین ہیں انہوں نے تو ان لوگوں کو لایا انہوں تو ان لوگوں کا ساتھ دی ناظرین جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ ہم آئے روز اپنے سٹیڈیو میں مہمانوں کو دعوت دیتے ہیں اور آج ہمارے ساتھ ہے عام آدمی پارٹی کے صحبائی صدر کشمیر ڈاکٹر گلام مصطفیٰ تو ان سے ہم بات کریں گے اور ان سے ہی جانیں گے کہ عام آدمی پارٹی جمہور کشمیر میں اور آنے والے اسمبلی انتقابات کے حوالے سے سر آپ کا خیر مقدم ہے شکریہ آپ کا بھی آپ پر تشریف لائیں سر پہلا کسٹر میرا آپ سے یہی رہے گا عام آدمی پارٹی جمہور کشمیر میں کیا منصور لے کے آئیے دیکھئے جناب سب سے پہلے میں اللہ تعالی کا شکر ادا کرتا ہوں اور کروڑوں درود سلام ہو محسن انسانیت پر اس کے بعد میں کیجریوال جی کا درگیش پارٹل جی کا امران صاحب کا اور ان کی جمہور کشمیر کی ٹیم جس میں سلاودین صاحب ہیں مونیش جی ہیں پوری ٹیم ہے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے اس قابل سمجھا اور خصوصا میں اپنے جو میری صوبائی ٹیم ہے کشمیر سے اور جسٹک پریزنٹ ہیں جنہوں نے ووڈ دے کے مجھے بنایا تو میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں اور اللہ تعالی سے دعا گو ہوں کہ میں اپنے اس منصف کے ساتھ انصاف کر پاؤں اور اس کا حق ادا کر پاؤں جو آپ نے کہا کہ عام آدمی پارٹی کا کیا منشور ہے کیا اللہ عامر رہے گا کشمیر میں یہ کوئی پوچھنے والی بات نہیں ہے باقی لوگ کہتے ہیں وہ کہنے پہ یقین کرتے ہیں ہم کر کے دکھاتے ہیں ہماری پارٹی عام آدمی پارٹی اور عام باقی جو پارٹی ہیں ان میں یہ فرق ہے کہ ہم لوگوں کی بات کرتے ہیں لوگوں کو اوپر اٹھانے کی بات کرتے ہیں انصاف کی بات کرتے ہیں تعمیر و ترقی کی بات کرتے ہیں امن کی بات کرتے ہیں اور لوگوں چاہے وہ غریب لوگ ہوں چاہے کسان ہوں چاہے بے روزگار ہوں چاہے کوئی کسی بھی طب کے فکر سے تعلق رکھتے ہوں ان کے ساتھ نے انصافی ہوتی ہو اس کی ہم بات کرتے ہیں اور باقی پارکیاں کیا کرتی ہیں ان کے یہاں یہ ہے کہ وہ لوگوں کے ساتھ استحالی سیاست اور جذباتی سیاست سے لوگوں کو بھکاتے ہیں ہم تعمیر و ترقی پر یقین رکھتے ہیں اور گراؤنڈ کی سطح سے شروع کر کے اوپر تک لے جاتے ہیں اور وہی چیز لے کے آئیں گے آپ کے سامنے مارڈل ہے دلی ہے پنجاب ہے اور جہاں جہاں ہم جاتے ہیں اور ہمارا یہ اکثر یہ ہمارا یقین اس پہ ہے کہ لوگوں کو جو بنیادی صحیحات ہے وہ فرام کی جائے جیسے حیلت ہے ایڈوکیشن ہے پانی ہے بجلی ہے بے روزگاری ہے جو خصوصاً کشمیر میں اس وقت عروج پہ ہے اس ان چیزوں پہ بات کی جائے نہ کہ جذباتی سیاست کر کے استثالی سیاست کر کے لوگوں کو اپنی طرف جذبات میں بھکایا جائے بلکہ ہم کام پہ یقین کرتے ہیں اور کام کی طریقے پہ تعمیر و ترقی پہ اوپر لینا چاہتے ہیں اور وہی جو دلی کا مارڈل ہے جو پنجاب کا ہے وہی چیزیں ہم کشمیر میں لے کے آئیں اور آپ دیکھ رہے ہیں آئے دنوں ہمارے ساتھ کشمیر کے نوجوان خصوصاً نوجوان اس طرح سے جوگ دار جوگ جڑ رہے ہیں اور ان کو انہوں نے حالانکہ یہاں کے لوگوں نے سیاست پہ یقین کرنا ہی چھوڑ دیا تھا یہاں کے لوگوں نے سیاسی پارٹیوں سے مو ہی موڑ لیا تھا لیکن واحد ایک پارٹی ہے عام آدمی پارٹی خوشنیر سیب پارٹی ہے جس پہ اس وقت نوجوان یقین کر رہے ہیں اور ساتھ جڑ رہے ہیں کہ ہماری بے روزگاری کو دور کیا جائے گا تعمیر و ترقی کے لحاظ سے کشمیر کو اوپر اٹھایا جائے گا یہاں پھر وہ امن سکون چین بائی چارہ برقرار رہے گا اس کی بات ہوگی اگر ہم بات کریں جیسے کہ جیسے جیسے اندکھابات نازلی کا آتے جا رہے ہیں یہاں کی پارٹی یہی دعویٰ کر رہی ہے کہ بے روزگاری کو ختم کیا جائے جیسے آپ نے بھی بات کی کہ یہاں کی بے روزگاری ختم کی جائے تو آپ کی پارٹی کی طرف سے الگ کیا رہے گا کہ جو یہاں کے نوجوانوں کو کس طرح سے ان کو روزگار فرام کیا جائے گا چاہے وہ پریورٹ سیکٹر ہو یا سرکاری سیکٹر ہو میں نے آپ کو پہلے کہا یہاں جو پارٹی ہیں وہ الیکشن کو دنوں کہتی ہیں اور پھر غیب ہو جاتی ہیں ہم جو کہتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے وہ کر کے دکھاتے ہیں آپ کے سامنے دلی ہے سات سال میں کجریوال جی نے بارہ لاکھ لوگوں کو نوگری دی پنجاب میں ابھی سال بھی نہیں ہوا ہماری حکومت کو دیکھو کتنے لوگوں کو روزگار ملا ہے تو وہی چیز ہم کشمیر میں بھی کرنا چاہتے ہیں اسی چیز کو کشمیر میں لے کے آگے جانا چاہتے ہیں پھر رہا جو پارٹیاں کہتی ہیں ان سے میرا یہ سوال ہے کہ آپ نے آج تک کیا کیا اگر کچھ اچھا کیا ہے تو وہ لوگوں کے پاس لے کے جائیے جذباتی طور پر آج تک بہت سارے آپ نے استحال کیے اس کشمیری قوم جمع کشمیر کے عوام کے ساتھ اب وہ جذبات میں بہکانہ چھوڑ کے تعمیر و ترقی امن اور سکون اور چین کی بات کیجئے کشمیری نوجوان جو اس وقت بے روزگاری سے جونج رہا ہے یہاں کے لوگوں کے حقوق تلف ہو رہے ہیں ہر طبقہ فکر سڑکوں پہ ہے آپ دیکھئے آپ کسی بھی طبقہ فکر کو لیجئے آپ دیکھئے یہاں بی جے پی نے اتنا ڈنڈورا مچایا پورے ملک میں اور کشمیر میں ہم نے فارسٹ رائٹ ایک دیا وہی ٹرائبل اس وقت سڑکوں پہ ہیں اور سڑکوں پہ نکالنے والے بھی آپ اور وہاں ان کے بات کرنے والے بھی آپ مجھے نہیں پتا چل رہا ہے مدی کون ہے اور مدائی کون ہے تو یہ سیاست کب تک استحالی سیاست چلے گی ان لوگوں کا جو ذہن ہے کسی طرف ڈائیوڈ نہ کیا جائے بلکہ ان کی تعمیر و ترقی کی بات کی جائے اور ان کو اوپر اٹھایا جائے آپ دیکھئے اس سال ہماری کشمیر کی میں آپ کو بتاتا ہوں بھائی بیک بون اٹنا میں کلی فروٹ کو کہا گیا ہے اور ہے بھی ہے سیمٹی فائی پرسنٹ سے زیادہ کشمیر اس کے سر پہ چل رہا ہے لیکن اس کی حالت کیا ہوگی کسی نے پوچھا کسی نے اس وقت تک کوئی اعلان ہوا حکومت کی طرف سے کہ ہم مالکان باغات کو یا جو میوہ سند کے ساتھ کام کرتے ہیں ٹھیکے دار ہیں بجارے سبھی پریشان حال ہیں ان کو ہم معوضہ دیں گے ان کو اوپر اٹھائیں گے اس کی بات کسی نہیں گئی میں آپ کو ایک سمپل سی بات کہنا چاہتا ہوں کنٹری چند بیروکریٹ یا سرمایہ دار لوگوں کو اوپر اٹھانے سے کنٹری اوپر نہیں اٹھتی ہے کنٹری کو اگر اکنامیقلی اوپر اٹھانا ہے کسان کو اوپر اٹھانا ہے بچارے غریب کو اوپر اٹھانا ہے تب کنٹری اکنامیقلی اوپر اٹھے گی علاقہ پارٹی انہیں اتنے سالوں تک یہاں حکومت کی انہوں نے آج تک نوجوان بے روزگاری کو ختم کرنے کے لئے کوئی کام نہیں کیا یا دوسرے جو کام ہیں جمہور کشمی کے تعمیر ترقی نہیں ہوئے تو آدمی پارٹی کے پاس کیا جادو کی چھلی ہے جہاں ابھی تین مہینے ہوگئے چار مینے ہوگئے اور وہ وہ رہے ہیں کہ ہم نوجوان کو روزگار ان کو دیں گے بے روزگاری ختم کریں گے تعمیر ترقی پر جمہور کشمیر کو دے جائیں گے میرے بھائی جیسے ہی الیکشن آئے گا آپ الیکشن کو دنوں ہمارا جو منصور ہے وہ دیکھ لیں گے ایسی بات نہیں ہے جادو کی چھڑی ہمارے پاس جو جادو کی چھڑی دلی میں چلی جو پنجاب میں چلی وہ یہاں ہے ہم کہتے نہیں ہیں کر کے دکھاتے ہیں اور کر کے دکھائیں گے آگے آگے ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں آگے آگے دیکھئے ہم چاہتے ہیں یہاں جمہوریت قائم ہو ہم سامراجیت کے خلاف لڑ رہے ہیں ہم خاندانی سیاست کے خلاف لڑ رہے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ یہاں جمہوریت قائم ہو اور الیکشن ہو اور پھر الیکشن میں آپ ہمارا منشود دے لیجئے ہم جوانوں کو کیا دینا چاہتے ہیں آپ نے حالی میں سنا ہوگا کہ جریوال جی گجرات گئے اور گجرات میں انشاءاللہ ہماری حکومت بننے والی اس نے کہا کہ میں بے روزگار نوجوانوں کو پڑے لکھیں نوجوانوں کو روزگار دوں گا جس کو روزگار فلال وقتی طور نہیں فرام ہو سکا پڑا لکھا نوجوان یا اس میں جو بھی ہیں بیٹھے ہوئے ہیں چاہے لڑکی ہو یا لڑکا ہو تو منتھلی تین ہزار اس کے ایکاؤنٹ میں جائے گا تو ہمارے پاس ایک منشور بنا ہوا ہے اور وقت آنے کے ساتھ آپ دیکھیں گے اور لوگوں کے سامنے آئے گا اچھے اگر آنے والے اسمبلین دکھا بات کی بات کریں تو اگر یہاں اسمبلین دکھا بات ہو گئے تو عام آدمی پارٹی کیا تمام کنسچوں سے پر اپنے ایک انڈیٹ کھڑا کریں گی ہم انشاءاللہ زورش اور دم سے اور جو اس وقت لوگوں کی چاہت ہے پوری جتنی بھی کنسچیں ہیں اس میں ہمارے کنڈیٹ کھڑے ہوں گے اور ہم ایکشن لڑیں گے کیونکہ یہ لوگوں کی چاہت ہے لوگ چاہتے ہیں لوگ تبدیلی کی طرف اس وقت گامزن ہیں آپ دیکھنے رہے ہیں دن با دن عام آدمی پارٹی کے ساتھ کس طرح نوجوان ہر طرف سے ایسٹ ویسٹ ساوتھ نارت ہر طرف سے مل رہے ہیں اور وہ چاہتے ہیں اور یہ قدرت کا ایک انمول توفہ بھی ہے تبدیلی ضروری ہے اور میں بھی چاہتا ہوں چاہے ہم قرآن پاک کوئی دیکھ لیں قرآن پاک کے تیرے سپارے میں آپ اٹھا کر دیکھیں وہاں لکھا ہوا ہے کہ جو قوم اپنے آپ کو نہیں تبدیل کرتی اللہ بھی نہیں کرتا ہے ہمارے لوگ پہلے چھوٹا فون استعمال کرتے تھے وقت کے ضرورت پڑی آج بڑا فون استعمال کر رہے ہیں اسی طرح کے آپ نے سب پارٹیوں کو عزمائے ہیں یہاں جتنی لوکل پارٹی ہیں ہیں یا نیشنل پارٹی ہیں آپ نے سب کو عزمائے ہیں وہاں آپ کے پاس آتے ہیں ہمیں ایک اور موقع دو ارے بھائی کتنے موقع دو گئے ہیں ہم کہتے ہیں ہمیں ایک موقع دےکھے دیکھو ایک موقع دےکھے دیکھو ان کو آپ نے بار بار موقع دیئے تو ہم چاہتے ہیں کہ نہیں اور لوگوں نے بھی اب بامپ لیا ہے لوگوں میں نے جانج دیا ہے اور آپ عجیب و غریب اس الیکشن میں دیکھو گئے یہ الیکشن ڈیلے کیوں ہو رہا ہے آپ دیکھیں گے لوگ کس طرح کس طرح ان لوگوں کو جواب دیں گے وہ اپنے ووڈ کے ذریعے سے دیں گے اور اس کے انتظار کر رہے ہیں ان تمام لوگوں نے جنہوں نے آج تک یہاں استثالی سیاست کی اور جھوٹے وعدے کیے اور جھوٹ پر سیاست جو ان کی تھی ہماری ایمانداری کی سیاست ہے ایماندار لوگ ہیں صاف لوگ ہیں ہم اس وقت بھی چاہ رہے ہیں میں اس وقت بھی تمام ہم دیکھ رہے ہیں ہم گراؤنڈ کی سطح سے ہم کالٹی لیڈرشپ ڈونڈ کے نکال رہے ہیں ایماندار لوگ بے داگ لوگ ہم نہیں چاہتے ہیں کہ داگدار لوگ آئیں اور ہم اسی کے پیچھے دن رات لگیں اور لوگ اس طرح کے لوگ ہمارے سطح آ رہے ہیں جڑ رہے ہیں ورنہ سابقہ ایم ایل اے بہت سارے سابقہ بہت سارے منسٹر جنہیں ہمیں اپروچ کیا تھا لیکن ہم کسی کا بوجھ کیوں اٹھائیں اس کے تلے اپنے آپ کو کیوں دبیں ہم بے داگ لوگوں کو بے باگ لوگوں کو اور ایماندار لوگوں کو ساتھ لا کے اس کشمیر کو ایک نیا خوبصورت گلدستہ جو یہاں بائی چارے کا ہمیشہ قائم تھا رہے اس کے لئے ہم کوشش کریں گے اور جمہوریت کو اس کی جڑوں تک قائم کرنے کی کوشش کریں گے تو کیا لگ رہا ہے کہ الیکشن میں آپ کی سٹرنگ کیا رہے گی ہماری سٹرنگ تو آپ کو میں نے کہہ دیا آپ یقین نہیں کر پاؤ گے جن دنوں الیکشن ہوگا آپ دیکھ لوگے اس وقت عام آدمی پارٹی کی ہر ڈسٹک میں بلاک سطح تک کی جو تنظیمی شکل ہے وہ تیار اور لوگ اس میں حصہ لے رہے ہیں اور اب ہم سطح تک جا رہے ہیں اور لوگوں نے اب یہ ایک ارادہ کر لیا ہے کہ اس بار ہم نے تددیلی لا کے دیکھنا میں آپ کو ایک بات بتاؤں ہمارے کشمیر میں ستائیس سو میگا وارڈ سے زیادہ بجلی پیدا ہوتی ہے لیکن ابھی دیکھیں سردیاں شروع نہیں ہوئی بجلی غائب اگر دلی میں بجلی فری ہو سکتی ہے پنجاب میں ہو سکتی ہے تو کشمیر میں کیوں نہیں آپ دیکھیں برطانیہ امریکہ وہاں اگر ایڈوکیشن فری ہے تو یہاں کیوں نہیں کیجریوال جی نے فری ایڈوکیشن دی فری حیلت دی پانی فری بجلی فری تو لوگ کہتے ہیں فری کی ریوڑی بانٹ رہے ہیں اور ارے بھائی یہ جو اس وقت جو کنٹری ہیں ہیں کیا ان کے اندر یہ چیزیں نہیں چڑھ رہی ہیں آپ تو آپ تو اپنے خاندان اور استثالی سیاست کے تحت کچھ لوگوں کو کچھ بابوں کو اوپر اٹھانا چاہتے ہو ہم عام کو اوپر اٹھانا چاہتے ہیں عام لوگوں کو اوپر اٹھانا چاہتے ہیں اسی وجہ سے ہماری پارٹی کا نام عام آدمی پارٹی یہ پارٹی نہیں ایک تحریک ہے اور تحریک کے طور پر ہم آگے چلتے ہیں کیا آپ لوگوں کو یقین جلا رہے ہو کہ اگر جمہور کشمیر میں عام آدمی پارٹی کی سرکار بنتی ہیں تو وہاں بجلی فری ملے گی جو جو دوسرے فائدے وہاں دلی میں مر رہے ہیں وہ کشمیر میں بھی ملے گی انشاءاللہ ضرور جو اس وقت دلی میں چل رہا ہے وہی دلی کا مارڈل لے کہ ہم ہر جگہ جا رہے ہیں اور یہاں بھی جو لوگ ہیں ان کو بجلی حیلت ایڈوکیشن پانی یہ جتنی بھی چیزیں ہیں اور کارٹی ایڈوکیشن ایک ہوتی ہے ایڈوکیشن آپ مجھے بتائیے اس وقت کشمیر میں کس کس چیز پر بات نہ کی جائے اور ہر چیز تباہی کے دہانے پہ ہے یہاں میں اس وقت جاتا ہوں گاؤں میں تین روم ہیں اور آٹھ کلاسے ہیں اسی میں آفز بھی ہے یہی ہے کارٹی ایڈوکیشن کیا اس سے ہمارے کس نسل کو ہم کیسے تیار کریں گے کیا دے رہے ہیں ہم نسل کو یہ لوگ آج تک کیا کر رہے تھے میں ہی نہیں کہہ رہا ہوں آپ ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ کے پاس چاہیے کل ایک ریٹیر سی او کا میں انٹریو سن رہا تھا وہ کہہ رہا تھا یہاں ایڈوکیشن تباہ ہے کیونکہ تین روم میں ہم آٹھ کلاسیں کیسے پڑھائیں گے اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں آئے دن ایک نئے نئے کانون یہاں نکر رہے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے بچوں کی ایڈوکیشن متاثر ہو رہی ہے تو ہم کارٹی ایڈوکیشن پر یقین رکھتے ہیں اور ساتھ میں فری ایڈوکیشن پر جو اس کا حق دار ہو اس کو دی جائے اور اسی طریقے حیلت یہاں ہر آدمی اس سے جونج رہا ہے اس وقت اور ان کو جس طرح دہلی میں آپ دیکھیں محلہ کلنک ہے وہاں آپ دیکھیں کہ تمام ٹیسٹ فری کیا جاتے ہیں ہمارے یہاں ایک غریب کی جتنی سال پر وہ دولت جمع کرتا ہے وہ اس کے بیماری کے پیشے لگ جاتی ہے کیا ہم ان لوگوں کو اوپر نہیں اٹھا سکتے ہیں اسی طریقے بجلی ہے ہر چیز کو صدارنے پہ پہ ہم یقین رکھتے ہیں اور ہر چیز کو ہم اوپر اٹھانے پہ یقین رکھتے ہیں اچھا سر آپ مجھے ایک بات اور بھولے اگر انتخابات میں آپ کو انتخابات کے بعد اگر آپ کو یہاں سرکار بنانے میں کسی علاقائی پارٹی کی مدد لینی پڑی تو آپ کس کو چوز کرو جناب جب وہ وقت آئے گا تو وقت فیصلہ کرے گا ہم کیا کریں گے ابھی قبل از وقت اس پہ ہم پیشنگوئی نہیں کہہ سکتے تو آخری سوال میرا یہ ہے بی جے پی کہہ رہی ہے کہ ہم اپنے دم پہ سرکار بنائیں گے پی ڈی پی کہہ رہی ہے ہم اپنے دم پہ سرکار بنائیں گے نیشنل کانسلس کہہ رہی ہے کہ ہم جمہ کشمیر میں اپنے دم پہ سرکار بنائیں گے تو عام آدمی پارٹی کیا کہہ رہی ہے عام آدمی پارٹی کہہ رہی ہے کہ یہ کہتے ہیں زمین پہ کہیں نہیں ہم کرنے پہ یقین رکھتے ہیں اور ہمارے ساتھ لوگ ہیں عوام ہے اور مجھے امید ہے میری جمع کشمیر کی عوام اس بار دوخہ نہیں کھائے گی کیونکہ ایک ایمان والے آدمی کا ایک اچھے انسان کا یہ کول ہے کہ وہ ایک مرتبہ دو مرتبہ ایک سراغ سے نہیں دھسا جاتا یعنی وہ دو مرتبہ دوخہ نہیں کھا سکتا ہے آج تک بہت سارے دوخے کھائے اب ایک موقع آپ دیجئے کیجریوال جی کو ایک موقع دیجئے نئی سوچ کو ایک موقع دیجئے ایک نئی تحریک کو ہماری پارٹی جو ہے یہ پارٹی نہیں ایک تحریک ہے کسانوں کی تحریک ہے مزدوروں کی تحریک ہے بے بسوں مظلوموں کی تحریک ہے ہم امن چین سکون چاہتے ہیں اس کشمیر کو پھر جنت بے نظیر بنانا چاہتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ یہاں لوگوں کی بات ہو لوگوں غریب لوگوں کو عام لوگوں کو اوپر اٹھایا جائے پھر رہا وہ جو دعوے کرتے ہیں وہ ہمیشہ دعوے کرتے رہتے ہیں اور دعوے میں دعوے کرنے میں کیا زبان گس جاتی ہے آپ بی جے پی یہاں سرکار بنا کے دکھائیں نا آج تک انہی کی تو حکومت ہے وہ بتائیں کہ اس وقت پھر کیوں لوگ زمین اوپے ہیں کیوں اعتجاج پہ ہر ہر طب کا فکر اعتجاج پہ اگر آپ حکومت بناوگے تو کیسے بناوگے پھر رہا جن باقی پارٹیوں کا آپ نام لیتے ہیں ان سے پوچھئے کہ سنتالی سے لے کر آج تک آپ ہی تھے آپ نے کیا کیا اگر آپ نے کچھ کیا ہوتا تو ہم یہاں نہ ہوتے جہاں اس وقت ہیں جس مسئیبت میں ہم اس وقت فسے ہوئے ہیں یہ تو انہی کے دین ہیں انہوں نے تو ان لوگوں کو لایا انہوں تو ان لوگوں کا ساتھ دیا اور پھر یہ کہیں گے پھر ایک مرتبہ اس قوم کو بےوکو بنائیں گے یا پھر سبز باگ دکھائیں گے اب کشمیری سبز باگ کے پیچھے جمع کشمیر کے عوام بکنے والی نہیں ہے اور پیسے کے پیچھے بکنے والی نہیں ہے اب انہوں نے ان کو مو توڑ جواب دینا ہے اور وہ ایک ہی آپشن یہاں بچا ہے سب کو آزمالیہ ہے وہ ہے کیجریوال اور انشاءاللہ ہم آئندہ یہاں اپنے دمخم پہ حکومت بنائیں گے ہم سے بات کرنے کے لئے آپ کا بہت بہت شکریہ شکریہ بہت بہت شکریہ